آج میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ انجینئرز کیوں کہا کرتے تھے کہ خدا بھی ٹائٹینک کو کبھی نہیں ڈبو سکتا میرا نام محمد عمران ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو میرے یوٹیوب چینل کو سبسکراب کریں اور نوٹیفکیشن کے لیے گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں آج سے ٹھیک ایک سو گیارہ سال قبل ٹائٹینک ایک اندھیری رات میں ایک برفانی تودے آئیس برگ سے ٹکرا گیا تھا اس وقت جہاز پر سوار زیادہ تر مسافر نیند کی آغوش میں تھے حادثے کے وقت ٹائٹینک اکتالیس کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے انگلینڈ کے شہر ساؤتھ ہمٹن سے امریکہ کے شہر نیو یارک کی طرف بڑھ رہا تھا اور صرف تین گھنٹے کے اندر چودہ اور پندرہ اپریل ایک ہزار نو سو بارہ کی درمیانی رات ٹائٹینک بہر اوکیانوس میں ڈوب گیا تھا وہ جہاز جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ کبھی نہیں ڈوبے گا نہ صرف چند گھنٹوں میں سمندر میں غرق ہو گیا بلکہ اس حادثے میں ایک ہزار پانچ سو کے قریب افراد بھی ہلاک ہوئے تھے ایک سو گیارہ سال بعد بھی اسے سب سے بڑا سمندری حادثہ سمجھا جاتا ہے ستمبر ایک ہزار نو سو پچاسی میں اس جہاز کی باقیات کو بہر اوکیانوس میں جائے حادثہ سے ہٹا دیا گیا تھا حادثے کے بعد یہ بہری جہاز کینیڈا سے چھے سو پچاس کلومیٹر کے فاصلے پر تین ہزار آٹھ سو تینٹالیس میٹر کی گہرائی میں دو حصوں میں بٹ گیا اور دونوں حصے ایک دوسرے سے آٹھ سو میٹر کے فاصلے پر تھے ایک سو گیارہ سال گزرنے کے بعد بھی اس حادثے کے بارے میں معمے موجود ہیں بی بی سی نیوز برازیل نے کچھ ماہرین سے بات کر کے ان رازوں کے جواب تلاش کرنے کی کوشش کی ایک یہ جہاز کبھی ڈوب نہیں سکتا اس بڑے بحری جہاز کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ ڈوب نہیں سکتا خدا بھی اسے نہیں ڈوبو سکتا اس یقین کی کچھ وجوہات بھی تھے فیڈرل یونیورسٹی آف ریو ڈی جنیرو کے شعبہ بحریہ اور اوشن انجینئرن کے پروفیسر اور انجینئر الیکزنڈر ڈی پن ہو ال ہو کہتے ہیں کہ انجینئرن کے لحاظ سے یہ ڈیزائن کی بنیاد پر تیار کردہ پہلا جہاز تھا کئی وارٹر ٹائٹ کمپارٹیمنٹس بنائے گئے تھے یعنی جہاز کا ایک کمرہ پانی سے بھر جائے تو دوسرے کمرے کو غرق نہیں کر سکتا تھا وہ بتاتے ہیں کہ اس جہاز کی تیاری کے دوران کچھ مشکلات پیش آئیں تھیں جیسا کہ جہاز کی انچائی کتنی رکھی جائے تاکہ بجلی کی تاریں اور پانی کے پائپ ٹھیک سے کام کر سکیں اس پر بہت سوچ بچار کی گئی پروفیسر ال ہو کے مطابق اس پر غور کرنے کے بعد اس وقت کے انجینئرز نے جہاز کی انچائی کا تائین کیا یہاں تک کہ سیلاب کی صورت میں انہوں نے اندازہ لگایا کہ پانی چھت کی انچائی تک نہیں پہنچے گا انہوں نے چھت پر محفوظ کمپارٹمنٹ بھی بنائے تھے لیکن تب کسی نے برف کے تودے سے زبردست ٹکراو کا سوچا بھی نہ ہوگا پروفیسر ال ہو کا کہنا تھا کہ اتصادم اتنا زوردار تھا کہ جہاز کی مین باڈی میں جہاز کی نصف لمبائی تک سراخ ہو گیا تھا ایسی حالت میں پانی دیکھ تک پہنچ گیا تھا جہاز پانی سے بھرنے لگا تھا ایسی صورتحال میں ریسکیو ممکن نہیں ہوتا اب پانی کو نکالنے کے لیے جہاز میں موجود تمام پمپس چالو کر سکتے ہیں اب سب کچھ آزما سکتے ہیں لیکن جس رفتار سے پانی اندر آ رہا ہوتا ہے اسی رفتار سے اسے واپس باہر نہیں پھینک سکتے جہاز سازی اور نیویگیٹر سیویل انجینئر تھری بتاتے ہیں کہ اٹائی ٹینک کی اس طرح تشیر کی گئی تھی کہ وہ ڈوب نہیں سکتا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ بہت سے سیلرز بنائے گئے تھے جو وارٹر ٹائٹ والز سے بنے تھے اور ان میں پانی داخل نہیں ہو سکتا تھا جہاز میں پانی داخل ہونے کی صورت میں بھی پانی اس سیلرز اور کمپارٹن منٹس میں داخل نہیں ہو سکتا تھا لیکن برفانی تودے کے ساتھ ٹکرانے سے جہاز کو اچھا خاصا نقصان پہنچا تھا اور وارٹر ٹامٹ کمپارٹن منٹس کی بہت سی دیواریں تباہ ہو گئی تھی